جو سیاسی مخالفین کے گھروں کی دیواریں پھلانگ کے ان کی عورتوں کو حراسہ کر رہے ہیں آپ کی یہ تربیت کیا عمران خان نے کی تھی پھر میرا آپ سے سوال ہے فیصلہ باد کے اندر ایک دس سال کے بچے کو آپ نے پولیس کے ذریعے پکڑوایا کیونکہ اس کا باپ جو ایک پولٹیکل کارکن تھا کیا اس سارے گندے کھیل کھیلنے کی تربیت آپ کی عمران خان نے کی تھی آگے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ہمارا کارکن فیصلہ باد شہید کو قتل کروایا اس کو مرڈر کروایا پولیس کے ہاتھوں لاہور کے اندر فٹیج موجود ہے کیا اس کی تربیت عمران خان نے کی تھی اس سے پہلے فیصلہ باد کے اندر ہمارے کارکن کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا اس کی تربیت کیا عمران خان نے کی تھی آپ کی مریم صفدر اب سے کچھ دیر پہلے کہتی تھی کہ پبلک میں جانا تو ہیلمٹ پہن کے جانا کیا کہتی تھی پبلک میں جانا تو ہیلمٹ پہن کر جانا یہ وہ پبلک کو اکسان ہی نہیں تھی یہ تربیت مریم صفدر کی کیا عمران خان نے کی تھی مریم صفدر نے تو جو کہا اکل جو بکواس سلمان شہباز نے کی اس نے انہی عورتوں کے بارے میں یہ کہا کہ انہیں جوتے مارنے چاہیے عورتوں اور بچوں کے بارے میں سلمان شہباز نے یہ کہا اس واقعے کے ریاکشن میں کہ ان عورتوں اور بچوں کو جوتے مارنے چاہیے یہ اس کی تربیت کیا عمران خان نے سلمان شہباز کی کی ہوئی ہے کہ عورتوں کو جوتے مارنے کا کہہ رہے ہیں وہ آگے چلتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی تربیت کیا عمران خان نے کی تھی جو آپ نے کہا تھا کہ لوگ آدھی پیالی چائے کی چھوڑ دیں یا عمران خان نے آپ کو تربیت کی تھی اور یہ عمران خان نے آپ کو کہا تھا آپ کی بے شرمی یہ جو آپ کے اندر ہے یہ جو ڈٹائی احسن اقبال صاحب آپ کے اندر ہے یہ جو منافقت آپ کے اندر احسن اقبال صاحب کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے آپ پیدائشی منافق ہیں یہ جو آپ کے اندر منافقت ہے کہ لوگوں کو چائے چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں غریب کو خود آپ میکڈانلڈ کی امپورٹڈ کافی پی رہے ہیں یہ عمران خان نے آپ کو کہا تھا کہ جائیں وہاں سے امپورٹڈ کافی پیئیں اور ساتھ امپورٹڈ بزدی بھی کروائیں یہ عمران خان نے آپ کو کہا تھا تو جب آپ تتی تتی کافی پییں گے نا عوام کے سامنے امپورٹڈ اور وہی عوام جس کے لیے آپ نے ڈیڑھ سو روپے کے اوپر جا کر آپ نے تیل اور پٹرول جو ہیں وہ مہنگے کر دی ہیں کوئی ایک سو تیس روپے ڈیزل اور ایک سو روپے پٹرول آپ نے مہنگا کیا ہے تو اس عوام کو بہت غصہ ہے اس عوام نے فیزیکلی تو آپ کو کچھ نہیں کہا یہ بات درست ہے میں تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ فیزیکلی کسی کو کچھ کہے قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو ٹچ کریں لیکن قانون آپ کو اپنی آواز بلند کرنے کی بات کہتا ہے پنجابی جنڈے نے سچی گلدہ کی غصہ سچی گلدہ کی غصہ منہ دسو انہیں تو انہوں کو حاجی کہہ دیتا ہے تو انہوں غصہ لگا ہے تو انہوں چوری کیا ہے تو اسی چور ہوتے تو انہوں چوری کہے گی امام اور کی انہوں تو انہوں حاجی سناولہ کہے امام ہم نے احرام میں لپٹے کئی ابلیس دیکھے ہیں آج کا لوگ سلیم صافی دیں تصویرہ احرام چاہ رہی ہیں رب بھی خیر کرے انہوں شیطان دا اور سلیم صافی دا یا شیطان انہوں کینکرہ مارے گا یا انہوں مارے گا دو میں پر آپ بے کے فیصلہ کرلو کینے کنوں کینکرہ مارنیاں نے کیونکہ میرا نہیں خیال کہ میں انہوں تو لگ دا ہے کہ اگر دو میں بے کے حساب کتاب کرن اور اس حساب کتاب دے وچ کوئی پرویز رشیدر کا سیانہ بندہ بھوے اور انہوں دو میں پر آمدہ حساب کتاب کرے تو میرا خیال ہے کہ ساڑھے پر آسلیم صافی دے جیڑے نمبر نے اتھے چلے جانگے ابلیس تو جتنا فتنہ جھوٹ اور تومت کی انہوں نے صحافت اور سیاست کی ہے تو اس لیے صافی صاحب نہ بکرے کی چامپیں کھاتے ہوئے نہ احرام میں لپٹی ہوئی تصویریں اپنی بھیجیں لوگوں کو آپ ابلیس لگتے ہیں لوگ پھر آپ کے لیے بھی یہاں سے بہت اچھے الفاظ بھیجیں گے پھر آپ غصہ کریں گے اگر یہ آپ کا مذہبی معاملہ ہے تو آپ تصویریں کیوں شائع کر رہے ہیں مذہبی معاملہ ہے تو اتھے بکرے دیاں چامپاں کھا رہے ہو تو بندے دے پتر بان کے جڑا کم کرن گئے ہو کرو اتھے بے کے موڈلنگ کیوں کر رہے ہو احرام پا کے جب آپ اپنی پبلک کریں گے تصویر تو عوام اس کے اوپر کومنٹ کرے گی واپس آتا ہوں میں احسن اقبال صاحب آپ نے نئی وی ایٹ گاڑی لی ہے کوئی آٹھ نو کروڑ کی یہ تربیت تو آپ کی عمران خان نہیں کی ہوگی ہے نا پھر آپ لاہور کا ایک چکر لگانے جاتے ہیں مریم صفدر صاحبہ کو ساری گندی ویڈیوز کی پروڈکشن کی سٹریٹیجی سمجھانے تو اس کا تو آپ کو عمران خان نہیں تربیت کی تھی وہ عمران خان نہیں بتایا ہوگا کہ اس کے اندر ستر ہزار کا پیٹرول ایک چکر میں آپ نے ضائع کرنا ہے یہ بھی تربیت آپ کو عمران خان نے کی ہوگی جب آپ نے پچیس تاریخ کو لاٹھی چارج اور آنسو گیس عورتوں کے اوپر کیا تھا وہ تربیت میرا خیال عمران خان نہیں آپ کی کی ہوگی آپ کے وزیر داخلہ کی تربیت عمران خان نہیں کی ہوگی جو بڑی ڈٹھائی سے کہہ رہا تھا کہ پچھلی دفعہ عورتوں کے اوپر جو آنسو گیس پھینکی تھی وہ ایکسپائرڈ تھی اس دفعہ فریش مگوالی ہے یہ تربیت بھی آپ کی عمران خان نے کی ہوگی جب آپ لوگوں نے سپریم کورٹ پر اٹیک کیا تھا ججز کو آپ نے مارا تھا بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر وہ تربیت بھی آپ کی عمران خان نہیں کی ہوگی جب آپ نے ججز کو وہاں سے بغایا تھا سپریم کورٹ کے اندر سے وہ تربیت یقیناً آپ کی عمران خان نہیں کی ہوگی جب آپ لوگوں نے یہ جھوٹ بولے تھے مریم صفدر صاحبہ نے کہ میری لندن تو گیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے یہ بھی عمران خان نے تربیت کی ہوگی پھر نواز شریف نے کہا تھا حضور یہ ہیں وہ ذرائع یہ بھی عمران خان نے تربیت کی ہوگی پھر مریم صاحبہ نے جب کیلبری فونٹ تھا نہیں اس میں ڈیٹ بنا کے جالی سپریم کورٹ میں جمع کروا دی یہ بھی عمران خان نے تربیت کی ہوگی پھر آپ نے کہا کہ ہمیں کتریوں نے انٹھوں پہ رکھ کے پیسہ دیا تھا اور ہم نے اپارٹمنٹ خریدے تھے یہ بھی آپ کی تربیت عمران خان نے کی ہوگی پھر آپ علامہ اقبال کی بہو جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پر دیوار بھلان کر آدھی رات گز گئے اور آپ نے وہاں بتتمیزی کی یہ بھی تربیت آپ کی عمران خان نہیں کی تھی ہے نا پھر آپ نے آپ وہی ہیں نا میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں کہ آپ وہی ہیں جنہوں نے یہ سرکاری فٹج نکلوا کے عورتوں کی سرکاری فٹج آپ نے استعمال کی تاکہ آپ کے گلو بٹ آپ ان عورتوں کو جنہوں نے آپ کو چور کہا ہے ان کی آپ نے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے آپ نے وہ فٹج نکلوا ہی اس کو آپ نے ایشو کیا اور یہ تربیت بھی آپ کی عمران خان نے کی ہوگی اور بھائی یہ بتائیں کہ مسجد کی اینٹ کو کسی نے چور کہہ دیا ہے تو اسی مسیدی اٹو جنہوں نے چور کہہ دیتا ہے غصہ لگ گیا ہے تو اسی چور ہی ہو کوئی چور دا پیو ہے تو کوئی چور ہے چوروں کو عوام چور نہ کہے تو اور کیا کہے مجھے بتائیں سلمان شہباز جو کہ ایک اپسکونڈر ہے چور ہے اس کو لوگ چور نہ کہیں تو کیا کہیں حمزہ شہباز جس کے اوپر عربوں روپے کے چوری کے کیسز چل رہے ہیں نیب کے اندر جب آپ نے نیب کا قانون چینج کر دیا جس کی تربیت عمران خان نے آپ کی نہیں کی تھی اے تو اٹی کروں ہی تربیت ہوئی ہوئی ہے تو اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ تربیت عمران خان نے کی تھی حمزہ شہباز نے جو ساری چوری کی ہے تو اس کو چور نہ کہے عوام تو کیا کہے شہباز شریف کے ٹی ٹی کے سولہ عرب کے کیسز ہیں اس کو اب عوام چور نہ کہے تو کیا کہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ممکسود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے چار عرب روپے نکلے ڈالنے والے اور نکالنے والے آپ چور ہیں تو آپ کو عوام چور نہ کہے تو اور کیا کہے تو مجھے یہ بتائیے آپ کہ جو آپ نے عمران ریاض کے ساتھ کیا اس کی تربیت اور جو ابھی تک ہو رہا ہے اس کی تربیت عمران خان نے کی تھی نجم سیٹھی کو اپنے جوتے مارے تھے وہ تو وہ بے شرم ہے ان کو بھول گیا سب کچھ آج وہ دوبارہ آپ کی نوہ کنائیاں کر رہے ہیں آج دوبارہ وہ کشنیوں میں لیٹ لیٹ کے آپ کو گانے سنا رہے ہیں تانسین کے تو وہ ان کی مرضی ان کی بے شرمی لیکن آپ نے ان کی بھی آپ نے ان کی بھی نشست کے اوپر اچھی طرح سے ان کی درگت بنائی تھی تو وہ کیا عمران خان نے کی تھی جیو گروپ کے اخبارات کو بند کیا تھا تو وہ عمران خان نے کیا تھا ان کے اخباروں کے پیپر مند کیے تھے عمران خان نے کیے تھے آپ نے اپنی گھر کی عورتوں سب کو عائشہ حد کا پتہ ہے ان کو پیشاورہ عورتیں کہا تھا ان کو تشدد کروایا تھا تو یہ کیا عمران خان نے کہا تھا آپ کو آپ مخالفین کے اوپر جھوٹے مقدمے بنواتے رہے ہیں تو یہ کیا سب کچھ عمران خان نے آپ کو کہا تھا اس کے علاوہ میں آخری بات یہاں پر یہ کرتا چلوں اور اس کے بعد میں آپ کے سوالات لوں گا احسن اقبال صاحب آپ کی جو تربیت ہے جو تہذیب ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے ایک دفعہ سیاسی سوال کیا سیاسی سوال یہ تھا کہ جو فیصلہ باد کے اندر میاں زاہد سرفراز ہیں ان کے انکل کے مخالف آپ کے نانا نے ایک الیکشن لڑا تھا میں نے سیاسی سوال کیا تھا آپ نے فوراں میرے ذاتیات کے اوپر آپ آگئے سیاسی جواب نہیں کیا میں آپ کو کوئی ذاتی سوال نہیں پوچھ رہا دوبارہ کہہ رہا ہوں سیاسی سوال پوچھ رہا ہوں مسلم لیگ قائد عظم جو قائد عظم کی مسلم لیگ تھی جب پاکستان کی تحریکِ ازادی چل رہی تھی تو مسلم لیگ کی طرف سے قائد عظم صاحب نے ایک کینیڈیٹ کھڑا کیا آپ کے نانا نے قائد عظم کا ساتھ نہیں دیا آپ کے نانا نے گاندی کا ساتھ دیا آپ کے نانا نے قائد عظم کے خلاف الیکشن لڑا قائد عظم کی جماعت کے کینیڈیٹ کے خلاف آپ کے نانا نے الیکشن لڑا اور قائد عظم کی طرف سے کون تھے میاں ظاہر سرفراز کے انکل اور اس کے پولنگ ایجنٹ بھی کون کون تھے وہ بھی لسٹ میرے پاس ہے دے دوں گا اگر آپ جواب دینا چاہے سیاسی سوال کر رہا ہوں آپ کو عادت ہے نیچے مو مارنے کی پھر گند میں ذاتیات میں ذاتی نہ آئیے گا سیاسی سوال کر رہا ہوں آپ جواب دیں گے آپ نے تو چند دن پہلے کہا تھا کہ تیسری نسل سے آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں آپ کی تیسری نسل آپ کی والدہ ہماری والدہ ہیں بڑے احترام کی جگہ پہ ہیں محترمہ سرئیہ آپا جو وفات پا چکی ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے وہ وارث تھیں آپ کی نانا کی سیاست کی اور آپ وارث ہیں آپا سرئیہ کی سیاست کے تو آپ نے کہا تیسری نسل ہے تو آپ کی پہلی نسل تو پاکستان بننے کے خلاف تھی آپ کی دوسری نسل تھی وہ زیا کی کچن کیبنٹ میں تھی جنہوں نے آپ کو زیا صاحب نے ذاتی سکولرشپ دے کے بھیجا تھا امریکہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا آپ کے نمبر کم آئے تھے آپ کو مائگریشن بھی کروائی تھی وہ بھی میرے پاس سرٹیفیکٹ موجود ہے کیونکہ آپ کا داخلہ نہیں ہو سکا تھا لاہور میں تو اس لیے آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت پر بات نہ کریں تو بہتر ہے آپ سیاست کریں یہ چوری والی سیاست کریں جو آپ کرتے ہیں آپ جو ایک خامخا کے محذب بنے ہوئے ہیں آپ مربانی کر کے یہ تہذیب کا لبادہ اڑیں عوام کو آپ کا سچ آپ کے سامنے ہیں میں نے سیاسی سوال آپ سے دوبارہ کیا ہے کہ آپ نے کیونکہ یہ کلیم کیا تھا کہ آپ اپنی نانا کی سیاست کے وارث ہیں تو آپ جواب دیں کہ کیا آپ کے نانا نے قائد عظم کے خلاف الیکشن لڑا تھا کیا وہ قائد عظم کے خلاف انہوں نے الیکشن ہارا تھا تیسرا سوال یہ کہ جو شخص پاکستان کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے اس کی سیاست کی مراس آپ لے کے چل رہے ہیں بالکل نظر آ رہا ہے صحیح چل رہے ہیں آپ آج بھی پاکستان کے خلاف ہی کھڑے ہیں تو حضور آپ کو لوگوں نے حاجی سناولہ نہیں کہنا آپ کو لوگوں نے چور ہی کہنا ہے کیونکہ یہی آپ کا پیشہ ہے اب چوروں کو لوگ چور کہیں گے یا پھر اور کوئی کیوٹ سیکسی سا نام رکھ لیں اس کا ہم وہ کہہ دیا کریں گے بتائیں چوروں کو کیا کہنا ہے اور ہم وہ کہہ دیا کریں گے اگر آپ نے کوئی نام ہمیں اپنا نکنم رکھ کے دے دیں کہ بھئی ہمیں چور نہ کہہ کے پکارا جائے ہمیں شریف کہہ کے پکارا جائے تو آج کے بعد شریف کو ہم جو ہے وہ چور سے جو ہے نا وہ سمجھیں کہ شریف کہنے کا مطلب چور ہی ہے تو ہم شریف کہہ دیا کریں گے آپ ایک دفعہ عوام کو کلیر کر دیں کہ چور کو کیا کہا جائے جو آپ کہیں گے عوام وہ کہہ گی میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کہہ رہا ہوں پوری پاکستان کی پبلک کو کہہ رہا ہوں آواز بلند کرنا آپ کا آئینی حق ہے ضرور کریں نعرہ لگانا آپ کا آئینی حق ہے ضرور لگائیں آپ کسی کے ساتھ فیزیکل نہیں ہو سکتے یہ غیر قانونی ہے وہ احسن اقبال ہوں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ ہو وہ کوئی سرٹی فائیڈ چور ہو جو بھی وہ عدالت کا کام ہے سزا دینا آپ نعرے بازی بالکل کر سکتے ہیں آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں آپ جلسہ جلوس کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی کو ٹچ نہیں کر سکتے فیزیکل نہیں ہو سکتے کسی پہ کوئی چیز نہیں پھینک سکتے وہ قانون کے بھی خلاف ہے اخلاقیات کے بھی خلاف ہے ہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سی بندے نے چوری کی ہے بالکل آپ اپنی آواز اٹھائیں یہ ووٹ لے کے آئے ہوئے قومی نمائندے ہیں ان کو عوام نے اتصاب کرنا ہوتا ہر جگہ نعرے لگتے ہیں مجھے یاد ہے میں لاہور کی ایک عدالت کے اندر تاریخ بگتنے گیا تھا وہاں پر انہوں نے اپنے چار دہاڑی دار بیجے تھے ٹوٹل چار چار دہاڑی دار بیجے تھے بعد میں پتا چلا انہیں دہاڑی بھی بارہ بارہ سو روپے دی تھی کس نے دی تھی وہ بھی مجھے پتا ہے وہ میرے ساتھ چل رہے تھے چار بندے اور مجھے کہہ رہے تھے آٹا چور چینی چور میں نے تو نہیں آپ کو تحضیب بتائی تھی آپ کی حالانکہ مجھے پتا تھا آپ کے پیڈ لوگ تھے اس ٹائم آپ کے تمام لفافوں نے بھی ٹوٹ کیے تھے اس کلپ کو لے کے اس ٹائم آپ کی تمام لیڈرشپ نے بڑے ٹوٹ کیے تو انہیں بڑی شابش دی تھی میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ نواز شریف نے ان کی تربیت گندی کی ہے کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ان کے اپنے بچوں کی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کیا تربیت کی ہے تو مجھے پبلک کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پبلک کوئی بھی نواز شریف سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کروائے گا آپ ابھی میں کہیں نکلوں نعرے لگوائیں جتنے برزی نعرے لگوائیں چینی چور کے لگوائیں آٹھا چور کے لگوائیں عوام کو سب پتا ہے اصل نعرہ کس کے لیے نکل نعرہ کس لیے نہ میں نے تب غصہ کیا تھا نہ میں نے غصہ کر کے ٹویٹ کیا تھا نہ آپ کی طرح اطاولہ ہو کے میں بل میں سے باہر آ کے پھودک رہا تھا پریس کانفرنس کے اندر کے تربیت نہیں کی تو میں نے آپ کو تمام آپ کی تربیتیں بتا دی ہیں جو تربیتیں آپ کی کی ہیں اور جو تربیتیں آپ نے پچیس جون کو دکھائیں آج عمران ریاض کے ساتھ دکھا رہے ہیں اور آخر میں سب سے بڑی بات جو تربیت آپ نے آیاز امیر کے ساتھ اپنی دکھائی وہ نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں جو تربیت آپ نے آیاز امیر کے کپڑے پھاڑ کے انہیں ننگا کر کے جو تربیت آپ نے دکھائی جو آئینہ آپ نے ساری قوم کو دکھایا کیا آپ آیاز امیر کے گھر معافی مانگنے گئے ہیں سن اقبال صاحب کیا آپ نے معذرت کی کیا آپ نے اس کا کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا یہ سکھایا تھا آپ کو سوریہ آپ پانے یہ سکھایا تھا آپ کو آپ کے نانا نے یہ تربیت ہے آپ کے گھر کی یہ تربیت ہے میاں شریف صاحب کی یہ تربیت ہے کہ 75 سال کے بندے کے مو پہ مکے مارو دانتوں پہ مکے مارو اس کے بعد اس کا کمیز پاڑو اس کی شلوار کھولو یہ تربیت ہے آپ کی ایسی تربیت ایسی گندی تربیت ایسا گندہ اصلہ آپ کو مبارک ہو آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ عمام کو نظر آ رہے ہیں نہ عمام آپ کو معافی دے گی اور عمام ہر جگہ آپ کے لئے نعرے بازی کرے گی میں آخر پہ دوبارہ کہوں ہاتھ کسی نے کسی پہ نہیں اٹھانا غیر قانونی ہے ہاں گالی کسی نے گندی کسی کو نہیں دینی غیر قانونی ہے جو ایک باتیں ٹیلی ویشن پہ ہو سکتی ہیں چور ایک ایسا لفظ ہے جو ہر جگہ عدالت میں بھی استعمال ہوتا ہے ہر ہوتا ہے یہ گالی نہیں ہے آپ بالکل گالی مت دیں ہاتھا پائی مت کریں لیکن جو آپ کا ایک آئینی حق ہے وہ صحافی ہو کوئی بلے وہ کوئی عمران ریاض کو دہشتگرد کہا جا سکتا آپ کو چور نہیں کہا جا سکتا عمران ریاض کو غدار کہا جا سکتا آپ کو چور نہیں کہا جا سکتا تو یہ دورے میار جو ہیں یہ نہ ہمیں قبول ہیں نہ ہم یہ میار ہونے دیں گے اس کے بعد کسی نے آج مجھے پوچھا کہ خان صاحب شاید لندن جا رہے ہیں تو یہ غلط خبر ہے میں تردید کر دوں اس کی عمران خان صاحب ادھر ہی ہیں وہ ادھر ہی اپنی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسلامباد کے اندر ہی کیمپین میں ہم ڈٹکے کر رہے ہیں کیمپین آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں بھی کیمپین کرنے جاتے ہیں انہوں نے اپنا شخوپرا کے اندر پانی نہیں نکالنے دیا بارش کا زلی انتظامیہ نے عوام پانی میں کھڑی ہوئی آپ نے دیکھا کس طریقے سے میاں چننو اور چیچا وطنی کے ایک بہت ہی دور دراز علاقے نوے موڈ میں پانی کے اندر عوام نے کھڑے ہوگے عمران خان کو سنا عمران خان جو ہے وہ سچ کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان ان چوروں اور لٹیروں کے ساتھ نہیں کھڑی اور نہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ عمران خان گیارہ تاریخ کو مظفرگار اور لودنہ میں جلسہ کریں گے عمران خان بارہ کو انشاءاللہ بکر اور چوک آزم میں جلسہ کریں گے عمران خان تیرہ کو اٹھارہ ہزاری اور جنگ میں جلسہ کریں گے عمران خان چودہ تاریخ کو انشاءاللہ دی جی خان اور ملتان میں جلسہ کریں گے عمران خان پندرہ کو فیصل آباد اور لاہور کے اندر اپنے جلسے کریں گے انشاءاللہ یہ بیس کی بیس سیٹیں جیتیں گے جو لاہور میں بیٹھے پوری داندلی کر رہے ہیں لوگ وہ سب کو پتا ہے جس طریقے سے داندلی نہیں داندلہ ہو رہا ہے لیکن عوام جس برپور طریقے سے ووٹ دے گی آپ کو نظر آئے گا کہ نہ فری علیم خان صاحب کا آٹا دینے پہ نہ سلک بینک کے چیک دینے پہ کوئی ووٹ نہیں دے گا چوروں لٹیروں اور لٹوں کو عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے آج اکل کر لیں یا کل کر لیں آپ کی مرضی ہے جتنی جلدی اکل کر لیں اتنی جلدی بہتر ہوگا پاکستان کے لیے پاکستان کو اور تباہ نہ کریں شکریہ سرچل صاحب یہ بتاتا ہے کہ جو سیاسی صورت کے حال ہے آئندہ جو بڑے انتخابات جو نہیں تو اب یہ ہو جائیں اس طرح جوڑائیں اس کے بعد بڑے انتخابات کے حوالے سے کہ آپ جنہوں کی سٹریٹیجی کیا ہے پھول انتخابات میں سیدھے رکھا سکی لیں لیکن جو ابھی ایک بیانیاں چل رہے ہیں جس طرح آپ کے ایک پولیٹیکل گراف ہے اس پہ پی ٹی آئی سب سے اوپر ہے لیکن کل کو اگر کونی سیمبلی میں آنے کے لیے آپ کو اتحادیوں کی ضرورت بڑھتی ہے تو کیا جو اب ان کے ساتھ بہتی ہے انت کے ساتھ آنے کے لیے ہیں اور باقی جو اتحادی ہیں آپ نے کب دو ہوگی اس کے لیے نکارے ہیں تو ان اتحادیوں کو آپ منائیں گے دیکھئے دو باتیں یہ ذہن میں رکھئے گا حسبن اللہ اعوان اعمال وکیل اللہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ آپ کا آسرہ ہے سب سے بڑا آپ کا سپورٹر اللہ کی ذات ہے جو اس قوم کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ اللہ نے ایک نیکی کی ہے وہ یہ کہ سچ سب کے سامنے لے آیا نظر آ گیا کون چور ہے کون ڈراما باز ہے کون اس قوم کے لیے اصل میں پوری جان مار رہا تھا اور کون اس قوم کی جان نکال رہا ہے عمران خان کو انشاءاللہ کسی اتحاد کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے سامنے ہیں آپ کے سامنے ان کیس اتحاد کرنے کی کوئی پولٹیکل میں یہ کہوں گا کہ بیٹرمنٹ ہوئی اس میں دیکھیں گے اس وقت کا فیصلہ کریں گے جب آئے گا وقت آج جو سچویشن ہے آج پاکستان کی عوام جہاں کھڑی ہے وہ آج پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے پولٹیکل پارٹیز کو اور عوام کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ تو عوام اور عمران خان کی دوسروں کو ضرورت ہے عمران خان اور عوام کو اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی